اسلام علیکم دوستو میں ورشاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وطن نیوز دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا وبا کے آغاز سے ہی وزیراعظم عمران خان نے صرف پاکستان ملک دنیا کے تمام طرق بزیر ممالک کے قرضوں کو معافیہ ان کے ادائیگی کے لیے ان ممالک کو مزید وقت دینے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں مغرب ممالک کے ایک گروپ ویرس کلب نے حال ہی میں پاکستان کے 1.7 ارب ڈالر کے قرض کی ادائیگی کو مزید مؤخر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے لیکن جہاں پاکستان قرض کی واپسی پر یہ ریلیف ملا ہے پاکستان کے قریبی اتحاد اور برادر ملک کے لائے جانے والے سعودی عرب نے پاکستان سے 3 ارب ڈالر قرض کی جل واپسی کا مطالبہ بھی کیا ہے جس میں سے پاکستان نے چین کی مدد سے دو ارب ڈالر کی ادائیگی دو ایک ساتھ میں کر دی ہے جبکہ بقائجات ایک ارب ڈالر کی ادائیگی جل متوقع ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سعودی عرب کی طرف سے ادار کی واپسی کا مطالبہ پاکستان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار تو نہیں ہے پاکستان کے قومی سلامتی کی مشہیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں تبدیلی تو آئی ہے لیکن اس تبدیل کی وجہ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے امریکی کرنسی کی قدر کم ہو رہی ہے چین ابر رہا ہے دنیا میں طاقت کے نئے مرکز بن رہے ہیں بہت سے مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے امریکہ میں نئی حکومت آنے سے کچھ تبدیلی متوقع ہے جبکہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے تعلقات بھی ایک جیسے ہی رہیں گے معید یوسف کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات جو ستر سال سے ہیں ویسے ہی رہے ان میں تبدیل آئے گی اور اگلے کچھ ماہ تک پاکستان سعودی تعلقات کا توازن خراب نظر آئے گا سعودی عرب کی جنب سے قرضی کی جلد ادائیگی کے متعلقے سے متعلق معید یوسف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایک خودمختار ملک ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وقت ہمیں یہ پیسے پاکستان سے واپس چاہیے تو پاکستان نے اس وقت قرض کی ادائیگی کر دی پاکستان سعودی تعلقات کا اتر چڑھا و گزشتہ دو سال میں کافی واضح رہا دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان نے حکومت سنبالی تو پاکستان کی معاشی صورتحال اور قرض کی ادائیگی سے متعلق مشکلات سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان کو تین عرب ڈالر کا صرف قرض دیا بلکہ اتنے ہی قیمت کا ودار تیل فرہم کرنے کا بھی وعدہ کیا دوہزار انیس میں جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں ممالک کے سربراہان کی جانب سے بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا گیا اور محمد بن سلمان نے تو خود کو پاکستان کا سفیر ہی کہہ ڈالا لیکن جب انڈیا نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی تو پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے متوقع سپورٹ نہ مل سکی جس کی شکایت پاکستان کے وزیر خارج شامیمود قریشی ایک نیجی ٹیوی چینل کو دیئے گئے انٹریو میں کرتے دیکھائی دیئے شامیمود قریشی نے سعودی عرب کو مسئلہ کشمیر پر مسلم ممالک کی تنظیم اوائیسی کا اجلاس نہ بلانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد ہی سعودی عرب کی جنب سے جلد قرص کی ادائیگی کا مطالبہ سامنے آیا جبکہ کچھ مبسرین کا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ پاکستان کا ایران اور ترکی کی طرف بڑھتا ہوا جو کاؤ بھی ہے قومی سلامتی کے مشہیر مہد یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں کچھ معاملات میں اتار چڑھاؤ تو رہے گا کچھ معاملات پر ان کے ساتھ ہمارا اتفاق ہوگا اور کچھ پر ایسا نہیں ہوگا